ناظرین سینٹر آف ایکسلنس میرین باولا جی کراچے کے تمام سٹاف استاذ افسران اور ملازمین نے تین ماہ سے تنخاؤں کے عدب ادائگیوں کے خلاف احتجاز کیا آر اف آئی اور جنرل سرکرٹی فیصل حاسمی نے کہا کہ دھائی سالوں سے ہاؤس سیلنگ نہیں دی گئی اس کے علاوہ میڈیکل بلک ادائگی نہیں کی گئی تمام سٹاف نے فیصلہ کیا کہ جب تک تنخاؤں تنخائی نہیں مل جاتی اور باقی مسائل کے حل نہیں ہوتے تب تک یہ احتجاز جائی رہے گا اور رمضان بھی ہمارے بغیر تنخا کے گزریں اور ابھی بھی تنخا کا کچھ نہیں پتا یہ مہینہ ملا کے جو ہے پورے تین مہینہ کی تنخا ہو جائے گی ہماری اور چوبیس مہینے سے زیادہ ہمارے ٹیچنگ نون ٹیچنگ سب کے ہاؤسلنگ رکھے ہیں میڈیکل بل دو دو سال سے نہیں ملے ہوئے بڑے ہیں آپ دیکھ لیں باٹی ان لوگوں سے تیچر حضرت بھی بیٹھے ہیں یہ بیٹھا ہے ڈاکٹر پیل صاحب ڈاکٹر پیل خیریہ سے آپ اللہ کے سان آپ سنیں تین مہینے سے ہمیں سیل رکھیں دے رہے ہیں اگر یہ کھوٹر ہمارا آ بھی جائے تو پھر تین مہینے کے اور سیل رکھیں نہیں ہوگی پچھلے اٹھارہ بیس مہینے سے ہاؤسلنگ ہمیں نہیں دے رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں فنانشل میٹر سماری سنڈر کے انتہائی خراطترین سطح تک پہنچ چکے ہیں اور عید بھی ہم نے ایسے ہی گزار لی اور رمضان شریف پورا ایسے ہی گزار لیا اور فیبرری مارچ اپریل بھی آج اٹھارہ سٹارہ تاریخ ہے تو معلوم نہیں کہ ایسے سنڈر کو چلائیں گے تو حد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی سنڈر آف ایکسیلنس ایک اچھائد آ رہا ہے اس پہ توجہ دی جائے اور آپ بہت اچھے پچھے ہمارے دوستوں نے چاپے ہیں ہم سب نے چاپے ہیں اور بیل نوٹ پیکیج کے بغیر یہ سنڈر جو ہے اس کا چلنا بہت بہت محال ہو چکا ہے اور ایڈویسٹریٹیوی بہت کلیپسٹ ہے بتا نہیں کس طرح کے ڈیسیشنس لیے جا رہے ہیں اور پتا نہیں کیا کرتے ہیں آگے پیچھے چیزوں کو کر لیتے ہیں اور دن بجن یہ سنڈر پیرا جا رہا ہے اب تو بلکل کلیپسٹ ہو چکا ہے تو لوگ لوگ کنسنڈ لوگ ہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی سیلیکشن بورڈ ہو رہا ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال سے ایسے بیٹے ہوئے ہیں ڈھاک پہ نہ تو فنینشل میٹرز کی طورت یہ ہے کہ سیلری کے لالے پڑے ہوئے اس کے علاوہ